موسیقی لکنو میں آزاد ادھکار سینہ کے راستی ادھکش امتاب تھاکن نے امیٹھی کی ساؤمک خطیاکان کے ایک رم میں سی ایم یوگی آدھتنات سے ڈی جی پی پرشاند کمار کو اٹھائے جانے کی مانگی انہوں نے سوشن ویڈیا پوست پر کہا کہ جہاں ایک اور اتر پردیش میں لگاتار فرجی اینکاؤنٹر کا امبار لگا ہے تو وہ دوسری اور سلطان پر امیٹھی ایسی گھٹنائی یہ ثابت کر رہی ہے کہ پردیش میں پولس ماتر دکھاوا نہ کر رہی ہے کانکیر میں پوستہ گھاتکی کے گرامین آزادی کے بعد سے لگاتار ندی پر پل بنانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن آج تک ان کی گوہار کسی نے سنی نہیں اب آناندی ٹی وی کی ٹیم ڈاؤنڈ ریپورٹ لینے جب پہنچی تو گرامینوں نے بتایا کہ بارش کے موسم میں آدھک کٹینائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نظی میں بار آنے سے گاؤں ٹاپو بن جاتے ہیں آوہ غمن ہو نہیں پاتا دو سے تین دن تک ناوی گاؤں سے پلچھا گئے لکھنو کے ملی آباد علاقے میں پولس اور گاؤں تسکروں کے بیچ مڈبھیڑ ہوئی اس وران پولس اور بدماشوں کے بھی جم کر پائرنگ ہو گئی مڈبھیڑ میں ایک مدماش اشتیاک کے پیر میں گولی لگی جبکہ باقی تسر دسکر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گئے پولس نے اشتیاک کو ہر دوئی کے سنڈیلہ چھتر سے گرفتار کیا تو وہ اس کے قبضے سے ایک تمنچہ اور کارتوس برامت کی مرزاپور میں بے کابو ٹرک نے ٹریکٹر ٹرولی میں ٹکر مار تھی ہاتھ سے میں دس لوگ کی موت ہو گئی تین کی حالت گمبھیر ہے جنہیں ٹراما سینٹر بارانسی ریفر کیا گیا ہاتھ سے پریاغ راج بارانسی ہائیوے پر کچھوہ کے پاس ہوا ٹریکٹر ٹرولی سوال لوگ بھدوہی سے بارانسی جا رہے تھے ٹرک کی سپیڈ اتنی تیج تھی کہ ٹریکٹر پر چڑھ گئے تککر سے ٹرولی سوچھل کر کچھ لوگ پندرہ فیٹ تک دور سڑک پر جا کے رہے وشراوستی کے گلاؤلا وکاس کنڈ شیطر کے کاسی پر موسا کے گاؤ آشرے کیندر میں ایک ہی رات میں بھاری سنکھیا میں گائیوں کی موت ہو گئے جس سے گرامیڑوں میں زبردست گستہ ہے یہ امیروں کا روپ ہے کہ ڈاکٹر کے دوارہ دوا دینے کے بعد گائیوں کے موتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کچھ گائیوں کو گوہ آشرے کیندر کے کرمچاریوں نے گڑھا کھوٹ کر دفنا تک دیا میں سوچنا ملنے پر دلبل کے ساتھ چلا دکاری عجیدی میں کی مہترہ پانچے اترہن کے ایک بڑے سائبر حملے نے راجز کے پورے آئی ٹی سسٹم کو ٹھپ کر دیا سائبر حملے کے جلتے پردیش کا پورا آئی ٹی سسٹم بہتر گھنٹے تک بند رہا اس سے سرکاری کام کاج پر دوردست اثر پڑا ہے راجز کی کئی مہترپون ریف سائٹیں اور سوائے پوری طرح سب بند ہو گئے ان میں سی ایم ہیلپ لائن بھومی ریجسٹری اور ای آفیس جیسے مہترپون پلیٹ فارم شامل ہے سچی والے میں بھی دن بھر کام کاج پڑا ہے بردے افراد کی گھٹناوں پر روک لگانے کے لیے اب درگ پولیس بڑے ابھیان کی تیاری میں ہے اسے لے کر درگ پولیس نے اب آن لائن ہتھیار بیچنے والی کمپنیوں اور لوکل پارسل سینٹر سے بھی تیر تین مہینے کے ڈیٹیل مانگئے ہیں اس کے ذریعے پولیس ہتھیار خریجنے والوں پر کاروائی کرے گی ساتھ ہی پولیس ایسے افرادی جو ہسٹری شیٹر ہے اور جن کا پرانا پولیس ریکارڈ ہے جو زمانت پر چھوٹے ہوئے ایسے افرادیوں پر ہی پولیس نے کہتے ہیں عیسائی سمدائی نے جشپر ویدائی کی عیسیٰ مسیح پر عبدر ٹپڑی کا ویروت کیا عیسائی سمدائی نے 130 کلویٹر لمبی مانو شنکھلا بنا کر اپنا ویروت جتایا اور کاروائی کی مان کی ادھر عیسائی سمدائی کے ویروت پر پلٹوار کرتے ہوئے ویدائی کرائی مونی بھگت نے کہا جشپر سہیت پوری چھتیس گڑھ میں دھڑلے سے دھرمانترن ہو رہا ہے جب جب دھرمانترن کا ماملہ آئے گا تو بے بولے ہو لے والے آدھیواسیوں کو بچانے کی کوشش کرے گی گھوٹے گاؤں ویدانسوا چھتر کے ویدائی کر مہندر سنگھ ناگیش نے نابراتری کے موقع پر گھوشنا کی ویدائی کر ناگیش نے کہا کہ گھوٹے گاؤں چھتر میں بیٹی کے جن پر ایک ہزار روپے کی آرتک مدد پرزان کی جائے گی اسے اوجنا کو دیش بیٹیوں کے جن کو پرچسائد کرنا اور سماج میں بیٹیوں کی برتی سکراتمک سوچ کو بڑھاوا دینا ہے انہوں نے سبھی منڈلہ جکشوں اور کلیکٹر کو بتر لکھا ہے کہ جب تک وہ ویدائی کے پت پر رہیں گے تب تک ویدان سوا میں جنرل لینے والی ہر کنیا کے کھاتے میں ایک ہزار روپے ڈالے ہوئی کوشابی میں اتکرمن ہٹانے گئے ایس ڈی ایم آکاش سنگھ کے ساتھ ہی بدسلوکی ہو گئی آروپ ہے کہ تالابی نمبر کی بھومی سے اتکرمن ہٹانے کے دوران بجرگ دل کے کارکرطانوں نے بیروت کرتے ہوئے ایس ڈی ایم سے ہی بدسلوکی کر دی کٹنا منجنپور کوتوالی چھتر کے تحصیل روڈ پر ہوئی ایس ڈی ایم آکاش سنگھ نے بتایا کہ تحصیل کی بائی طرف ایک کھالی زمین ہے اس پر اتکرمن کیا جارہا تھا اترپردیش کی فاروق آباد میں اتلیٹوں نے اپنی پرتیبہ کا پردرشن کیا اب سرطہ سورگی برمدہ دیویدی سٹیڈیم فتہگڑ میں سر سٹویں جنفت ستریوں مادمک بنتحالے اتلیٹ پرتیوگیتا کا پرتیوگتا کا شبانم مکہ عدیتی کے طور پر پتہارے ڈی ایم ڈاکٹر وی کیسنگھ نے انیک وششت عدیتیوں کے ساتھ دیپ پرجولد کر مشال جلا کر کیا اس موقع پر سانسویتی کارکرم بھی آئے جت کی مازموند کے باروندہ بازار ست بال سمپریشن گریس سے چار بالک سوٹے ہوئے گارڈ پر جان لیوہ حملہ کر کے بھاگ گئے یہ گھٹنا لگ بگ صبح پانچ بجے کی بتائی جاری ہے جب گارڈ سنجے مشرا اور اٹنڈنٹ گوپال چندرہ گہری نید میں تھے تب ہی ان چاروں بالکوں نے ان پر حملہ کر دیا اور موقع دوار کی چاویے لے کر پرار ہو گئے جیشپور میں پولیس نے اندیک اتفا کھلاسہ کیا بتا دے کی کانسابیل تھانا شیطر کے شب منڈا میں ایک اکٹوگر کا کھیج سے مہیلا کا شم ملا دراصل پریمیکا سے ملنے پہنچے پریمی نے درانے کے نیت سے اس پر چاکو سے بار کیا اور پکڑے جانے کے در سے مہیلا کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی شب اس نے جنگل میں چھوڑ کر بعد میں فرار ہو گیا جہاں پولیس نے ہتیا کے آروپی پریمیکا کو درختار دی ججپور جلے کے ناران پور میں ناوالی کے اپرن میں شامل ایک یوکتی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے آروپی یوکتی ایک نیجی سکول میں شکشکا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ ایک طرف پیار میں سرکر آشک نے ایک یوکتی کے ناوالک بھائی کا پرن کیا تھا اور اسے اپنی پور پریمیکا نیجی شکشکا پریتی ڈالی کجور کی گھر ایک کمرے میں بند کر دیا کسی طرح ناوالک میں گھر پہنچ کر پریوار والوں کو اپنی آپ بیٹی بتائیں اترخن کھیل ماکم کا الموڑا جلے میں آگاز ہو گیا ہے پردیش کھیل منتری ریکہ آرینے ہیمنتی نندن بہوگوڑا اسثانیہ سٹیڈیم میں مشاہ جلا کر کھیل ماکم کی شروعات کی بتا دے کی انیائے پنچائت سرکی پرتیگتہوں سے کھیل ماکم کا شبارہ انیائے پنچائت سرکت منٹ جلے کے گہت تحصیل میں سبر ایسٹرار آفس میں دیر رات کلیکٹر سنجیب شریباستف کی نردیش پر نایاب تحصیل دار نے پولیس بل کے ساتھ چھاپا مارا جہاں بند آفس کے اندر ایک وقتی کام کرتے ہوئے ملا نایاب تحصیل دار نے گیٹ کھلوا کر یو وقت سے پروشتاج کی تو وہی ایسٹرار آفس میں پرائیوٹ لڑکے کا کام کرنا جانچ کا وشہ ہے اس کی جانچ کر کلیکٹر کے یہاں ہر دن پیش کر کر رہا ہے ستیزالتے سرکاری سکولوں میں تیناز شکشک آئے دن شراب کے نشے میں شکول پہنچ رہے ہیں اور ببھاگ کے کاروائی کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تازہ ماملہ جشپور جلے کے بگیچہ بلوک سے ہے جہاں پر پراتمیک سکول قوائی میں شکشک ویجہ ٹوپو نشی کی حالت میں سکول پہنچے شکشک خودی سویکار کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی شراب پی کر آئے ہیں اس کا ویڈیو سامنے آئے اب ادھاک اپنے بڑے شہر ہویا جلہ اسطر پر بلڈوزر کاروائی دیکھی ہوگی لیکن اب ایک گرام پنچات میں بلڈوزر کاروائی ہوئی معاملہ ٹنڈوری کی گرام پنچات پا کر بگھر راکا جہاں ایک نرمان عدین مکان میں گرام پنچات کے سرپنچ نے بلڈوزر چلا دیا گرام پنچات سرپنچ کوشل نیتام نے بتائے کہ یہ مکان سرکاری بھومی پر بنایا جا رہا تھا نرمان کرتا کو کئی بار سوچنا دینے کے بعد بھی نرمان کارے بند نہیں کیا گیا منصور کے نہرگرد شاسکی کنیہ اوچتر مادے بھی دھیالے میں پندس تشکشکوں کی ٹرانسفر پر چھاتروں نے ہنگامہ کر دیا شیشٹر کے تبادلے کی سوچنا پر چھاتر کا اکشاؤں سے باہر آ گئے اور انہوں نے روڈ پر چک کا جام کر دیا چھاتروں نے ٹیچر کو واپس بھیجنے کی مانگ کو لے کر نارے بازی بھی کی سوچنا پر بلوک شکشہ ادھکاری ناغو لال مال بھی وہاں پہنچے درادون ڈی ایم نے رشکیش جلہ اسپتال کا نیرکشن کیا اس دوران اسپتال میں کئی پرکار کی آوی وستائیں پائیں گئے اسپتال میں مکہ چکتسہ ادھک شخص سمیت چار چکتسک نادارت ملے اس سے چلہ ادھکاری نے نادارت کرمچاریوں کا ویتن رکھنے کے نردیش دیئے اسپتال پریسن میں صاف صفائی نہیں ہونے پر ڈی ایم نے ٹھیک ادار پر پچاس ہزار کا جرمانہ لگا دیئے کوشامی میں کوٹ کے آدھیش کے بعد بھی لیکپال سنگ کے ادھک شاستنیل دیویدی پر کاروائی نہیں ہو رہی دراصل ماملہ سیراثوں تحصیل کے افضل پر واری گاؤں کا ہے پیڑیت امیش کمار دیواری نے ڈی ایم کو بتایا تھا کہ ان کا ایک ماملہ اے ڈی ایم نیایک پرمودہ سنگ کی عدالت میں چل رہا تھا اس میں لیکپال سنیل کمار دیویدی نے کوٹ کو کبرا کرنے کے لیے غلط ریپورٹ دی تھی ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد ای ڈی ایم نیایک پرمودہ سنگ نے ایس ڈی ایم سیراثوں کو کاروائی کے آدھیش دی بھوپال میں اتھکرمان ہٹانے کے دوران ایک بھاچپا نیتا کی عدیکاریوں سے جھڑپ ہو گئی ماملہ ڈی بی مال کے سامنے کا جہاں نگرڈگام اتھکرمان ہٹانے کی کاروائی کری رہا تھا اسی دوران ایک بھاچپا نیتا نے نگرڈگام کے کنمچاری کا فون پٹک کر توڑ دیا اور اتھکاریوں کو دھمکی دی اس بارے میں آتھکرمان اتھکرمان اتھکاری کا کہنا ہے کہ کاروائی کے دوران ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن آتھکرمان کاروائی رہتا ہے پردان منتری بودھی پانچ اکٹوبر کو مہراج تھے پردان منتری کسان سمان نیدی یوچنا کی کشتی جاری کریں گے کینڈری کشی منتری شیبراد سنگھ چوہان نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دیش بھر کے کسانوں کو بیس ہزار کروڑ روپے ٹرانسپر کی جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کینڈری منتری نے یہ بھی کہا کہ سویابین مونگ فلی اور سورج مکھی پر ایمپورٹ ڈیوٹی ستائیس پر تیشت کر دیا ہے اس سے سویابین کے نام پاس سو روپے بڑھ گیا مطولی تھانا چتر کے مکرجی نگر میں رہنے والے مہندر شرمہ کے گھر پچھلے مہینے تیرہ چارکو چوری کی واردات ہوئی تھی جس میں سونے چاندے کی زیبرات سنگھر منگل سوت اور کیش کی چوری ہوئی پولیس نے سیزی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آروپی کی تلاش شروع کی تھی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے راج کمار نام کے ایک یوگر کو گرفتار کیا ہے جس سے پولیس نے چوری کی زیبر اور کیش براہ مدائیوں میں کھیت پر پتہ کو پانی دینے گئے لڑکی ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آگئے ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آنے سے ایک کشور کی موت ہوئی تو دوسرا بری طرح سے چھلس گئے دراصل پرشوہ سے کھیت کی رکھوالی کے لیے لگائے گئے باڑے پر ہائی ٹینشن دھر تار گیرا اور تار کے گرنے سے کرنٹ فیل اور کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے دونوں کشوریاں بری طرح چھلس گئے جنبت بیرائیت کی کوتوالی دیہات اور ایسوچی پولس کی ٹیم نے دیر راج چھاپے ماری کر درجنوں جواریوں کو گرفتار کیا اس پی برندہ شکلا نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر دیر راج سیوہرشتہ کے نیت تک توے کوتوالی دیہات اور ایسوچی پولس کو چھاپے ماری کے لیے تیار کیا گیا اس کے بعد نگر کوتوالی شیطر کے نظیرپورا میں ایک گودام پر چھاپے ماری کی گئے بیرائیت مقبیر کی سوچنا پر ایسوڈی ایم نانپارا نے ابید گولہ بارود بنانے والے کے گھر پر چھاپے ماری کی پولس نے موقع سے بڑی ماترہ میں گولہ بارود کے ساتھ آر اوپی کو گرفتار کیا بریلی میں ہوئی اس گھٹنا کو سنگیان میں لے کر رامیڈوں نے ایسوڈی ایم کو سوچنا دی ایسوڈی ایم اشوینی پانڈے نے سیو نانپارا پردوم کمار اور انسپیکٹر پردیف سنگ کے ساتھ مل کر کاربائی کی اپنی دس مانگوں کو لے کر کرمچاریوں نے مکہ منتری کو سمو دیتے کہ اپن سو پا کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ مکہ منتری یوگی نے منرکہ کرمچاریوں کے لیے کئی بڑی گوشنائیں کی لیکن تین سال بعد بھی نے پورا نہیں کیا کرمچاریوں نے دیوالی تک مانگے پوری کرنے کی مانگ کی ساتھی پردرشن کی چیتہ اپنی تھی مٹی اگڑ میں تھانا چیتر کے نیوورا کلا گاؤں میں ایک دیر سال کے معصوم کی موت ہو جانے کا یہ معاملہ جانکاری کے مطابق پریوار والوں نے بتایا کہ گھر کے پاس سے نکلے نالے میں ڈوب کر گورف کی موت ہو گئی پتہ نے بتایا کہ وہ بچے کو گھر پر چھوڑ کر سویا بین کاٹنے گئے تھے بچہ کھیل کھیل میں نالے میں چلا گیا اور ڈوبنے سے اس کی موت ہو گئی سترپو کلیکٹر نے جلہ اسپطال کا نیرکشن کیا اسپطال میں گیارہ ڈاکٹر ٹیوٹی پر نہیں پائے گئے جن کے ایک دن کی تنفہ کٹنے کے کلیکٹر نے نردیش دی اسپطال میں گندگی کو لے کر بھی کلیکٹر نے سیبل سرجم کو فٹکار نگائی ساتھی اوٹی کے ایسی کو ترنت ٹھیک کرانے کے نردیش دی ڈیوٹی روستر نہیں ملنے پر کلیکٹر نے کارن بتاو نوٹس جاری کرنے کے نردیش دی شراب کی اوور ریٹنگ روکنے کو لے کر آبکاری وفاق لگاتار کاروائی کرنے کی قواعد میں جھٹا ہے دہراد ان کے جلہ آپکاری ادھکاری کیلاس چندر بن جولا کے مطابق اپریل سے اب تک تقریباً 37 چالان کیے جا چکے ہیں جس میں حریب 20 لاکھ روپے کے چالان ہوئے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا کہ پہلی بار اوور ریٹنگ پائے جانے پر پچاسے آر جبکہ دوسری بار پچھتر اور تیسری بار ایک لاکھ کا چالان بنتا ہے پنہ جلے کی گرام گڑی پڑھریہ سے آنے والے آر جن اپاد دھیانے نیٹ پرکشا دوزار چوبیس میں آٹھ سو چورانوی رینک حاصل کر اپنے گاؤں کا نام گورمان بیت کیا یہ سفلتہ ان کی کٹھن محنت اور سمرپن کا پرینام تھا جسے نہ کیول ان کی پریوار بلکہ پورے گاؤں میں اپساہ ہے آر جن فلال چندوارہ میں میڈیکل کی پڑھائی کرتا ہے اور اکھاباد میں رام برات کے روٹ پر لگی ہری ٹیوب لائٹوں کا ہندو محاصبہ نے بیروت کر دیا رام برات نکلنے والے روٹ پر لگائے گئی ہے لائٹ ہے جس کا ہندو محاصبہ کی ہوا پردیش شدکش بیملیش نے بیروت کیا نہرو روٹ پر لگی ہری لائٹوں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی سامنے آ گیا بیروت کے بعد میلہ کمیٹی نے ٹیوب لائٹوں کا کلرٹ چینج کرنے کا آشو اثر دیا مہاراج کے بلڈانا میں سوابی مانی کسان سنگٹھن کی مانگیں نا ماننے پر کارکرتاؤں نے بیلڈنگ سے کودنے کی کوشش کی سوابی مانی شیدکاری سنگٹھن کی اور سے کامگاہوں تعلقہ کو سوکھاگرہ سوشل کرنے سے لے کر پچھلے سال کی بھاری بارش کے کارن ہوئے نقصان کے چلتے پورا کرز ماف کرنے کی مانگ کی گئی لیکن مانگو پر گوھر نہیں کیا گیا جس کے چلتے جلہ دیکش امول پارٹین اور کارکرتاؤں نے امارت کی کوشش کی فارقباد میں سندگتے پرستیتیوں میں شراب پینے سے ایک یوگک کی موت ہو گئی جس کے چلتے پریبار میں کوہرام مچ گیا پتنی نے ایک یوگک پر شراب میں زہریلا پدارت ملا کر پلانے کا آروف لگایا ہے تیس سال کے آلوک نے بیتی رات ایک یوگک کے ساتھ شراب پی جس کے بعد اس کی حالت بھی گردے یہ وقت اسپطا لے جائے گیا لیکن اسے بچایا نہیں چاہ سکا گادیپور جلے میں براؤک کے اندر مردہ بی آر سی میں راشتیہ عوشکار ابیان کے تحت ملاک اس طرح ہے قویس پرچیوگیتہ سمپن ہوئی یہاں چپرات میں مدھیالے کے بچوں میں جنگیاسا آدھار شکریہ کو بڑھاوا دینے ویگیانک منورکتی کا وکاس کرنے سے لے کر پریوک کے افسر پر اپلاپ دکرانے اور ویگیان گھڑت اور پردوگی کو لوگپریہ بنانے کے ارتیش سے راشتیہ عوشکار ابیان کاریکٹرم سنچا لکیا ہاپڑ میں تھانا حافزبور چھتاندگرد جی ایمیس ورلڈ سکول میں شنیوار سے آجیت ہونے والی شب مہاپوران قطع کے کاریکٹرم کو لے کر آجی میرٹ نے نیریشن کیا آجی نے سرکشہ ورستہ کا جائزہ لیا ہاپڑ میں پردی پریشنا کے دورہ شب مہاپوران کی قطع ہونے جاری ہے جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں شدہ لوگ کے آنے کی سمبابنہ ہے گاریکٹرم کو سفل بنانے کے لیے پرشاسن تیاریوں میں چڑھا ہوا ہے جملپور میں بھاچپا نیتا پرباد ساہو کی جنم دن پر ہر شپائر سے جڑا ایک ویڈیو سامنے آیا بھاچپا کے نگر ادیخش پرباد ساہو نے اپنے جنم دن پر ہر شپائر کیا نگر ادیخش پرباد ساہو کے جنم دن پر سیکڑوں سمرتکوں نے جنم دن منایا بیچ سڑک پر بھاچپانے تا جنم دن منانے کے لیے سارے نیام کارے بھول گئے اور انہوں نے اپنے سمرتکوں کے دورہ ہاتھ میں بندوق دینے کے بعد ہر شپائر کر دیا روشتی علماء کانسل کے سولوے اسطافنہ دیوست پر رکھدان شیمیر کا آجنگ کیا گیا بابو پوروہ ادگاہ گیٹ پر کیمپ لگایا گیا چار اکٹوبر دوزار چوبیس کو سولہ سال پورا ہونے پر پارٹی کے دورہ بیگمپور کی ادگاہ میدان کے پاس رکھدان کیمپ لگا کر پارٹی کا اسطافنہ دیوست بنایا گیا جس میں سماج کے سبی ورگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بلڈ ڈونیٹ کیا کامٹھی کے مندر پرانگڑ میں درگا پرتیمہ اسطافنہ کو لے کر بیواد کے بعد ماں درگا کی پرتیمہ اسطافت ہو گئی مدادے کی نبرات کے پہلے دن درگا پرتیمہ کو لے کر کامٹھی کے مندر پرانگڑ میں دو پکشوں میں بیواد ہو گیا تھا اس کو لے کر مندر کے گیٹ میں تالہ جڑ دیا گیا بیواد کو دیکھتے ہوئے پولیس اور پرشاسن کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر دونوں پکشوں کو سمجھائش دی چپ جا کر معاملہ شامت ہوئی کوربہ جلے کے عدین آپکاری بیواہ کے کرمچاری اپنی تائے سمیے پر کاریالے پر نہیں آتے جب انعادی ٹی وی کی ٹیم پہنچی تب آپکاری بیواہ کے کرمچاری کمپیوٹر پر تاش کھیلتے پائے گئے انعادی ٹی وی نے جب پڑی پرمکتہ سے ایک پرسارت کیا جس پر جلہ آپکاری عدیکاری سورہ بکشی نے نوٹس جاری کر تین دن در اندر جواب دینے کے لیے کہا ہے لڑتپر میں لیکپال بن کر یوک دکاندار کے پاس پہنچا دکاندار سے چاندی کا کمربن دکھانے کو کہا دکاندار نے کمربن دکھایا تو اسے پسند نہیں آیا تو دوسرا دکھانے کو کہا تب تک میں دوسرا اور جب تک وہ اٹھانے گیا موقع باکر اس نے کمربند ہڑت لیا اور فرار ہو گیا دکاندار نے جب اسے نہیں دیکھا تو اسے پولیس سے شکایت کی پولیس ابھی ایک آر اوپی کو اس معاملے میں دیکھا ماں سمجھے لے کے کھلاری بیدان سبا کی بدائے کا دوارکہ دیشی آدف نے سیکرو سمرتوہ کے ساتھ باگ بھارہ تھانے کا گھراب کر دیا نگر کے بازار چوک سے لے کر باگ بھارہ تھانے تک پیدل مارچ نکالا گیا دوارکہ دیشی آدف نے کہا کہ کھلاری بیدان سبا چھیتر میں بڑھتی اپراد ڈھکیتی انڈا گردی نشاکھوری عویل شراب بکری اور چاکو بازی کی بات عام ہو گئی ہے دھڑلے سے عویل شراب بکری میڈے میں سرکاری ٹیچر سنیل بھارتی اس کی پتنی پونم اور دو بیٹیوں کی ہتیاں میں کچھ اہم جانکاری نکل کر سامنے آئی اغس مہینے کے 18 تاریخ کو پونم نے رائے بریلی شہر کوتوالی میں چھڑ چھاڑ اور اسی اسٹی ایکٹ میں ایک خیار داشت کرائی تھی پولیس اب اس بندو پر بھی جانچ کر رہی ہے کہ کیا اس کیس کا ان ہتیاں سے کوئی کنیکشن تو نہیں شیڈول زنبا کے شیڈول عمریہ مندر مانپور سے خبر جہاں جیسی نور سے شاردہ ماتا مندر مہیر پیدل یاترہ پر نکلے بھکتوں کو روک کر عمریہ جلے کے مانپور میں بھکتوں کو عیسائی دھنم اپنانے کے لیے نشل پوستہ کے باٹھے گئے پیدل یاترہ میں نکلے بھکتوں نے ویڈیو جاری کر آفتی جتائی بھکتوں کو دیگئی پوستہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل دورا شیپوری میں کسان خات کے لیے پریشان ہیں کسان خات پانے کی چاہ میں دن بھر لائن میں لگے رہتے ہیں اپنے نمبر آنے کا انجزار کرتے ہیں اور ایسے میں اب خات پانے کے لیے کسانوں کو لاتھی بھی کھانی پڑھ رہے ہیں تازہ معاملہ جلہ مکھیالے سے سامنا ہے جہاں لودھاولی کے خات گودام پر خات لینے پہنچے ایک کسان کے ساتھ دیہا تھانے میں پتدستین پولیس کربیوں نے مارپیٹ کر دی ایسڈی ایم کو مانگ پتر سوپا گیا بیسک شکشہ سے اچھے شکشہ تک تتھا تکنیکی اور بیفسائی شکشہ میں شکشہ میں شکشہ نا پرابت ہوئے کے قارن کئی شکشہ سے بنشیت ہو رہے ہیں اور کئی شکشہ کے ابیحاوک اپنے بچوں کو شکشہ دلانے کے لیے کرج میں ڈوب رہے ہیں ابیحاوکوں کو اپنے بچوں کو شکشہ پرابت کرانے کے لیے بہت ہی چٹل سمجھ سیاں سے گزرنا پڑ رہا ہے اموریہ جلے کے پالی سامدہ ایک سواس کے اندر میں پرسوتی پرتیق شالے کا شبارم ہوا اس افسر پر بھارتی انتہ پارٹی کے جلہ دیکش سامان سی بی اور نگر پالی کا پریشت اپاد دیکش راجیش پتیل سامدہ ایک سواس کے اندر کے چکت ساکھ لیک ٹیکنیشن سیکٹر سپروائزر پریدہ پتی سٹاف نرس اپستیت رہے باج پانے تاؤں نے بھرتی مریضوں کو فل وطرت کر جلد سوسط ہونے کی کامنا کی موسیقی